اگلا سوال نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کمرے میں مختلف اداکاروں یا کھلاڑیوں کی تصویریں لگا لیتے ہیں کیا اسلامی نکتہ نظر سے یہ درست ہے اسلام میں تصویر کا لگانا مناسب نہیں ہے اسی طرح سٹیچوز بنانے کے ممانعت ہے خواہ و یادگار کے طور پر کیوں نہ بنائے گئے اس کی وجہ یہ ہے اس میں حکمت یہ ہے اس حکم کے پیشے کہ جس وقت جزیرہ نمائے عرب میں اسلام انٹروڈیوش ہوا تو وہاں زیادہ تر قومِ بدپرست بستی اور جزیرہ نمائے عرب کے جس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اللہ کا پیغام دیا وہاں تو قلیتاً بدپرست تھے چونکہ ان کے پچھلی کئی نسلیں ان کے عباو اجداد بہت لمبے عرصے سے بتوں کی پوجہ کر رہے تھے تو پرانی چیزوں کو پرانی روایات کو چھوڑنا انسان کے لیے خاصت دشوار ہے تو ایسا نوٹس کیا گیا کہ مسلمانوں نے اسلام تقبول کر لیا مسلمان ہو گئے اور مخلص بھی تھے اسلام کے لیے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا لیکن پھر بھی وہ بتوں سے جو پچھلے کئی صدیوں سے پیار چلا آ رہا تھا وہ گیا نہیں تو لوگ نماز کے دوران بھی بتوں کو اپنے بازوں کے نیچے چھپا کے لی جاتے تھے اس قباہت کو ختم کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے رفعیتین کا حکم دیا تھا اور اسی روایت کو کلیتاً ختم کرنے کے لیے اسلام میں سٹیچوز جو یادگار کے طور پر پینا جاتے ہیں ان کو بھی منع کر دیا تصویر بھی بتھی کی ایک اور صورت ہے آپ نے بہت مرتبت دیکھا ہوگا کہ وہ بیچارے والدین جن کے اولاد ان سے جدہ ہو جاتی ہے قضاء الہی کے تحت مہباب دکھ کی وجہ سے اپنے اولاد کی تصویر کے ساتھ گفتگ کرتے دکھائی دیں گے آپ کو کچھ حضرات بچے کی سالگرہ مناتے ہیں جو بچارہ اس دنیا سے جا چکا ان کے محبت کا اور اٹیجمنٹ کا اظہار ہے تو اس سالگرہ مناتے وقت جہاں کیر کاٹا جا رہا ہے وہاں اس کی تصویر بڑے سائز کے تک دیتی ہیں تو یوں یہ بدپرستی ہی کی ایک شکل اختیار کر جاتی ہے چیز اس کا کسی طرح کا بھی امکان کہ بدپرستی کی طرف راغم نہ ہوں مسلمان اس سلسے میں ایک حکم آیا تھا کہ یادگار کے طور پر بنایا گیا اس ٹیٹوز نہ نصب کیا جائیں وہ بنائی ہی نہ جائیں اور تصویریں میری گھروں میں نہ لگائی جائیں اس وجہ سے کسی شخص کے ساتھ محبت عقیدت یا اگر اسے ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں تو اس کی تصویر کا کمرے میں لگانا مناسب نہیں ہے